اللہ علیکم ناظرین امید ہے سفٹیٹا خوشحال ہوں گے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کی ویڈیو میں میں آپ کو پتیسے کے متعلق کچھ انفرمیشن دوں گا کہ یہ کس طرح بنتا ہے میں مکمل کڑھا سے لے کے انڈ تک آپ کو دکھاؤں گا یہ کس طرح بنتا ہے اس میں کیا پراسس ہوتا ہے اور یہ کس پراسس سے گزر کر بنتا ہے جیسے کہ پیچھے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ پتیسہ تیار پڑا ہے تو اس کے متعلق مکمل انفرمیشن دوں گا ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو سکھ نہیں کرنا لازتاک دیکھنا ہے سو گائز پتیسے کا سب سے پہلا پراسس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اس میں اس آجی مید ہے کتنا کیجی ہے یہ میدہ سو گائز یہاں پر میدے کو کڑھا پر لگا دیا گیا ہے پتیسے کا سب سے جو پہلا پراسس ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد کون کون سا پراسس ہے وہ بھی آپ کو مکمل ویڈیو میں دکھاؤں گا ویڈیو کو آپ نے ساتھ رہنا ہے میدے کو کڑھا پر لگا دیا گیا کتنے منٹ اس کو یہاں پر گرم کریں گے دس سے پندرہ منٹ اس کو گرم ہونے میں لگے گا اس کے بعد جو ملاوٹ ہو دی یا جو چیز اس میں ملائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد جو اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یہ پراسس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چینی کتنی ہے ساڑھے پانچ کلو یہ بھی اسی گلکوس پر مکس کریں گے چینی میں یہ کونسی چیز ملاوٹ کی ہے یہ گلکوس ہے سب سے پہلے جو میں نے پراسس آپ کو مہدے کے دکھا ہے اس کے بعد چینی اور گلکوس ملاوٹ کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ گلکوس کتنا کرتے ہیں پانچ کلو چینی دو کلو گلکوس اور میدہ کتنا تھا میدہ چار کلو میدہ چار کلو مکملی پراسس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کس طرح بند ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے ویڈیو کا آپ نے ساتھ رہنا ہے اس میں گھو کیوں ملا دیں تاکہ نرم ہو جائیں میدہ کو کچھ کرم کرنے کے بعد تھوڑا سا گھو بھی ملا دیا گیا چاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائیں میدہ تقریبا نہیں جو منٹ تک مکمل ہوا پیار اس کے ساتھ کونسا پراسس وہ بھی آپ کو دکھنے کو ملے گا یہاں پہ میدہ ہوا مکمل تیار میدہ کے بعد پھر اس گھوکوز اور چینی کو کڑھا آگ پہ لگا دیا گیا ہے سب سے پہلے میدہ گھرم کرنا تھا اس کے بعد چینی گھوکوز کو بھی کڑھا میں لگایا ہے یہ کتنے منٹ یہاں با آگ میں رکھیں گے تکریبا یہ ایک گھنڈے تک تیار ہوگا اس کا بھی سین میں آپ کو دوں گا ویڈیو کے ساتھ رہے ہیں یہاں پہ گلگوز اور چینی کا جو چاس ہے یہاں پہ مکمل ہوا پیار ہے پراسس پتیسے کا اس کے بعد کونسا سٹیپ ہو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے بعد پتیسے کا کونسا سٹیپ ہوتا ہے وہ بھی مکمل ہوا پیار میں آپ کو دکھاؤں گا اس پہ کتنا ٹیم لگ گیا ہے سب سے اس پہ 45 سے 45 منٹ اس کو کیار کرنے میں لگیا ہے اس سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کون کونسا پراسس جس میں رہا اور کونسا چیز میں ملاوٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا کونسا پراسس ہے ویڈیو کا آپ نے ساتھ رہنا ہے اس کو کچھ ٹیم کے لئے پانی میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کڑھا کا بھی سین دیا کہ اس طرح بنیا اس میں کون کونسا چیز میں ملاوٹ ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس چاست کا کیا پراسس ہے اور کیا ہوتا ہے ویڈیو کا آپ نے ساتھ رہنا ہے سو یہ سا جی کس لئے کرتے ہیں آپ یہ تھنڈا کرنے کے لئے سو چاست کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھنڈا کرنے کے لئے اس کو یہ تھوڑی سی ملاوٹ ہوتی ہے مکس کرتے ہیں اچھی طرح پھر سو گائز یہاں پہ کچھ پراسس اس طرح بھی ہوتا ہے پتیسے کا اچھا یہ آخری سٹیپ ہے نا سو اس پتیسے کا آخری سٹیپ ہے اس کے بعد پتیسے مکمل لیتیار ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو گلکوز کہتے ہیں اور یہ کتنے منٹ اس طرح پراسس کریں گے دس منٹ یہ پہ جلے گا یہ کیا چیز ملاوٹ کر رہے ہیں اس پہ میدہ ہے اس کی کچھائی کے بعد اس پہ کچھ میدہ بھی ملا مکس کرتے ہیں یہ کسی لیے ہوتا ہے ساری یہ کھولنے کے لیے سو گائز پتیسے کا یہ پراسس ہوتا ہے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کڑھا کا کچھ بیو دیا مکمل ہی آپ کو پتیسے کا مطلق انفرمیشن دے رہا ہوں کہ کس طرح بنتا ہے کیا پراسس کار ہوتا ہے اور کس پراسس سے گزر کر پتیسہ بنتا ہے اس کے ساتھ میدہ بھی مکس کیا جا رہا ہے پھر اچھی اس کے وقت اچھی طرح پھر ملائیں گے سو گائز دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح تیار ہوتا ہے ویڈیو کا اپنے ساتھ رہنے ہیں سو گائز یہاں پہ پتیسے کا پراسس شروع ہے آپ کو میں دکھاؤں گا کہ مکمل ہی جب یہ مکمل ہی تیار ہوگا تو وہ بھی سین میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو کا اپنے ساتھ رہنے ہیں سو گائز دیکھتے ہیں سو گائز دیکھتے ہیں سو گائز ایک دو منٹ تک تیسہ مکمل ہی تیار ہو جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ کچھا ہوتا ہے اس کو پھر کچھائی کرنے یہ جتنا سخت ہو جائے گا ہوتا ہوتا زیادہ اس کے بننے کا چاہست ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ بتائیں آپ کا کتنا ایکسپیریاں سے اس فیلڈ میں کتنے ساتھ سے یہ کام کر رہے ہیں آپ آٹھ سال کا آپ کا تجربہ ہے اس فیلڈ کا سو گائز اس پتیسے کو بنانے میں بھائی آٹھ سال کا تجربہ رکھتے ہیں سو گائز جہاں پہ یہ تقریبہ نہیں پتیسے کا پروسس پورا ہو رہا ہے میں آپ کو دیکھاؤں گا جب یہ مکمل ہی تیار ہوگا سو آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تھوڑا گرم بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو مکمل ہی ہو دوں گا ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے آپ نے تھوڑا سا یہ ہارڈ ورک ہے پتیسے کو بنانے میں زیادہ تر یہ جو ہے نا ہاتھ کا سکیل ہے چلی کونڈا گھر ٹاں چلی کونڈا گھر ٹاں چلی کونڈا گھر ٹاں اچھا جب یہ تیار ہوتا تھا پھر اس کو تھوڑا تھوڑا سا بچھا کے رکھنا ہوتا ہے یہ کس لئے ہے ٹھنڈا ہونے کے لئے یا ٹھنڈا اچھا یہ دیکھیں پتیسہ یہاں پر مکمل ہی تیار ہوا آپ اس کو ذرا ذرا کر کے پھر بچھائیں گے کوئی ٹائم اس کو پنکے پر رکھیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائیں یہ پراسز ہوتا ہے پتیسے کا مکمل اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا کڑا سے لے کے اینڈ تک کہ پتیسہ کس طرح بند ہے کس طرح کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیا کیا چیز اس میں ملاوٹ ہوتی ہے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے بیلنگ گل پر آل کر دینا ہے ویڈیو پر لائک کامنٹ ضرور دینا ہے اس طرح انفرمیٹیو ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتا رہا ہوں گا سو یہ کتنا کلو ہو گیا کل اندرہ کلو پتیسہ بنائیے سو گیس یہاں پر پندرہ کلو پتیسے کار پراسس ہوا مکمل اور ویڈیو کا یہاں پر ایک چتام کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کامنٹ ضرور کرنے اس طرح اچھی ویڈیو آپ کی خدمت ملاتا رہا ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں خدا حافظ